اور سپریم کورٹ کے نردیش پہ جو وارتہ کاروں کی ٹیم نیوکت کی گئی تھی آج شاہن باگ پہنچی اب سے تھوڑی دیر پہلے جس میں سنجے ہگڑے ورشت سپریم کورٹ کے وکیل اور اب سردنا رام چندرن جنہوں نے جا کر کے وارتہ قائم کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس نردیش کو اور فیصلے کو پڑھ کر کے سنایا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آزادی وہاں تک ہوتی ہے ادھکار وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک دوسرے کے ادھکاروں کا حنن نہ ہو آپ لوگوں کا ادھکار ہے ویروت پردشن کرنے کا کیجئے اس پر انکش نہیں لگ رہا مگر جن لوگوں کے ادھکاروں کا حنن ہو رہا ہے راستہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ادھکار کا بھی دھیان میں رکھنا جانا ضروری ہے اور ایسے میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل وہ دو لوگ ہیں جن کو سپریم کورٹ نے نیوکت کیا تھا جس میں سنجیہ ہگڑے ہیں اور سردنا رام چندرن جنہوں نے جا کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر کے سنایا اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ ہم آپ سے باتچیت کر کے راستہ نکالیں گے حل نکالیں گے ایسا حل نکالیں گے جو نہ صرف دیش میں بلکہ گلوبل لیبل پر دنیا کے اشتر پر وش کے اشتر پر ایک مثال اور نظیر قائم ہوگا حالانکہ انہوں نے کہا اس بیش میں باتچیت کے دوران میڈیا کے سابنے ہماری کوئی وارتہ نہیں ہوگی میڈیا والوں کو وہاں سے باہر اٹھائے گیا اور وارتہ کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا حالانکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وارتہ ختم ہوئی ہے آج کی اور ہم تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے جو وارتہ ختم ہوئی ہے اور وارتہ ختم کر کے وہاں سے اب دونوں ہی لوگ روانہ ہو رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویریں وہاں سے چاہیں گے فلسکرین کر کے اس کو دکھائے جائے یہ تصویریں دراصل شاہن باقی ہے جہاں پر یہ گالی جو جاکتی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اسے میں وہ دونوں وارتہ کار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر باتچیت کر کے آج پہلے دور کی باتچیت ہوئی ہے اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلے ہیں اور مانا ایسا جا رہا ہے ایک تیسرے جو کہ وجہت حبیب اللہ جو کہ اب سے تھوڑی دیر بعد میں وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے اوپر میں یہ چھوڑا تھا کہ وہ جس انداز میں چاہے اس بیوت وادشن کو ختم کرے کیونکہ لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے مگر آئیے آپ کو سنماتے ہیں وارتہ کار جب وہاں پر پہنچے کس قسم کا درشتہ تھا کیا کہاں انہوں نے مگر آئیے آپ سبی سے بات کرنے آئے ہیں اور اگر سبی ایک ساتھ بات کرے تو ہم سننے گی پائے گے میران آمسکر یہ ہے کہ میں اور سابنہ آمسکر بولوں کو بیٹ پورٹ کے وقیل ہے اور سپریم پورٹ ہم کو کہا ہے کہ آپ کے بات کریں اور سپریم پورٹ پہ کہا ہے یہ آپ کا آندولن جو ہے جو یہ آپ کا حق ہے رائٹ تو پروٹیسٹ سمجھتے ہیں آندولن کرنے کا جو آپ کا یہ حق ہے یہ بہر قرار ہے اور جو یہ لاؤ خیسی اے اس کو چیلنج کیا گیا سپریم پورٹ میں سپریم پورٹ میں ابھی سنوائی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے آندولن کا حق ہے یہ جھن جائے آپ کے آندولن کرنے آتاوں سے اور ناگریکوں سے بہت اچھا لگا سب کو ملنا سب کی بات آج میں آپ نے جی جی ہم نے پہلے ان سے پوچھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کل آج کیونکہ اکنے سارے لوگیں آج بات تو پوری ہو نہیں پائی آج شروعاتی ہوئی ہے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ آئیں تو ہم آئیں گے اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سب نے اپنا دکھ اپنا اردر ویقت کیا ہمیں بتایا اور سب سے بڑی چیز سوالوں کی بہچار ہو گئی تھی وہاں پر اور جو سوال تھے وہ زیادہ تر سی اے اور نارانتی کو لے کر کے تھے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں سڑک کو کھلوانے کے لیے تاکہ یہ لوگ یہاں سے جگہ چیز کریں اس طریقے سے آگے چیزے بڑھائیں گے ہم صرف سیکھنے آئے ہیں آج اور ہم آگے اور کچھ نہیں بولنا چاہتے ہیں کل بھی آئیں گے اور اور سپریم کورٹ کے آدیش انوصار ہی ہم ہمارے کاریے کریں گے سر ایک چیز اور بتا دیجئے یہاں کی جو ابھی کنوردیشن دیکھئے ہم تو سننے آئے ہیں سن کے جا رہے ہیں ذہن میں رکھیں گے اور آگے پروسیس چلتی رہے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت آج صرف شروعات ہے وہ ہم بتا دیں گے کل بھی آئیں گے جی جی کل آئیں گے کل کتنے بھی آئیں گے میں مطلب یہ پڑھا ہوں گے میں میں ایک اور سوال ہے چلت کی بجاہت موسیقی